اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے دوستو حکیم تارک جوید فریم فیصلباد اکسیر کشترگار و مہدنمکیات و نبتات کر بھلا سو ہو بھلا انت بھلے کا بھلا پیارے دوستو آج دسویں ویڈیو کشمیر ٹور کی لے کر آپ دوستوں کے لئے حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے اور کمنٹس اور لائک میں بتائیں گے کہ میری یہ کعوش آپ دوستو کو کیسے لگی پیارے دوستو آج بہت نایاب جڑی بھوٹی آپ دوستو کے لئے لے کر آیا ہوں جس میں کشتہ کلی کشتہ چاندی کشتہ کلی پارا سکہ اس میں کشتہ ہو جاتے ہیں آدھا درجے کے تو پیارے دوستو لائک اور کمنٹس ضرور کیا کریں اور نئے آنے والے دوست میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیک کان کی گھنٹی دبا دے تاں کے ہر اچھی ویڈیو آپ دوستو دکھ پونٹ سکے تو چلتے ہیں دوستو آج کی جڑی بھوٹی کی طرف تو پیارے دوستو اس کو اندرانی کہتے ہیں جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھے تھے تو اس کو ہندرانی کہتے تھے مگر اب اس کو اندرانی کہتے ہیں اور پنساری جو ہے گورک پان کے جگہیں تھے یہی بھوٹی آج کل دے رہے ہیں مگر گورک پان اور ہے گو کہ اس کی خواست دونوں کے ایک جیسے ہیں مگر گورک پان اور ہے اور اندرانی اور ہے اندرانی بھوٹی یہ ایک مشہور بھوٹی ہے جو کہ زمین پر فیلی ہوتی ہے موسم سرما میں خاص طور پر جھوڑوں اور طلابوں اور ندی نالوں کے گرد پائی جاتی ہے اس کو مچھیچی بھوٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا فول مچھی کی طرح ہوتا ہے اس کے دو اقسام ہیں ایک وہ جس پر سرک فول لگے ہوتے ہیں یہ عام مل جاتی ہے اور ایک وہ جس پر سفید فول لگے ہوتے ہیں یہ ایک نیاب ہے جس کو گورک پان کہتے ہیں اس بھوٹی کی جڑ موسیدار ہوتی ہے اس بھوٹی کے فول انتائی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس بھوٹی کا اصل نام ہندرانی ہے جو کہ بعد میں ہندرانی مشہور ہو گیا ہندوستان میں ہندرانی مشہور ہے ہندرانی بھوٹی کے کرش میں یہ بھوٹی اکثر بیماریوں میں شفا دیتی ہے گرہ مزاج رکھتی ہے اور اپنے کام کے لحاظ سے لطف اور ملین ہے یہ بھوٹی ہیزہ کی حالت میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے ہیزہ کی حالت میں یہ بھوٹی سات گرام سے لے کر اس کی سات سات در کالی میرچ پسی ہوئی ایک کپ تازہ پانی میں گھوٹ کر اچھی طرح چھان لیں یہ نیتارہ ہوا پانی ہیزہ کے مریض کو ہر پندرہ منٹ کے بعد دو گھوٹ پلائیں پانچ چھیں بار پلانے سے تریاغ کا کام کرے گی اس بھوٹی میں یہ خاصیت ہے کہ یہ خون پیدا کرتی ہے اس مقصد کے لئے یہ بھوٹی جڑ پھول اور پتوں شکھوں سمیت دو سو گرام لے کر کوٹ لیں پھر اس کو نفس لیٹر پانی میں بھگو کر چوبیس گھنٹوں کے بعد رکھ دیں اس کے بعد ارک کشید کریں یہ ارک خون کو صاف کرتا ہے اور خون کی افضائش کرتا ہے یہ بھوٹی محلر رہی ہے میدے کو تقویت دیتی ہے حازمے کو ٹھیک کر کے بھوک لگاتی ہے اس مقصد کے لئے نمک اندرانی پچاس گرام ایک سو پچاس گرام سرکہ ستر گرام چاوال کشنیز نیم بریان حالت میں لے کر نمک کو طوے پر ڈال کر تمام عزہ مکس کر کے سفوب تیار کر لیں اور کھانا کھانے کے بعد تقریباً چار گرام مقدار میں فانک لیں یہ بہت جلد فیدہ ہو دیتی ہے اس کا استعمال دعفہ ورم ہے اس مقصد کے لئے حسب ضرورت پوست بیک اندرانی لے کر سل پر تھوڑا سا پانی ملا کر خوب اچھی طرح گھوٹ لیں اور متاثرہ جگہ پر باندھے ورم تلیل ہو جائے گا اس کے استعمال جگر کو تقریب دیتا ہے دل کو فرد پچاتا ہے بلگا مبراز میں مفید ہے بیٹھی ہوئی آواز اس کو فولوں کے سفوب کی چٹکی موہ میں رکھنے سے آواز صاف ہو جاتی ہے اور جیران کے مرض میں بہت ہی مفید ہے تو پیارے دوستو خوشتا جات اس میں کلی جس سکہ بھی تیار کر لیں اس کی چٹکی دیتے جائیں اور ان تینوں چیزوں کو خکستر کر لیں اس کے بعد اسی کے پانی میں رگڑائی کر کے دو تین کلو کی اس کے نگدے میں رکھ کر آگ دیں تو وہ کشتا ہو جائے گا اور اسی طرح اسی ترتیب سے کلی جس سکہ اور چاندی چاندی سات آگ میں تیار ہوگی اور کلی جس سکہ ایک دو آگ میں تیار ہو جاتا ہے تو پیارے دوستو یہ جیران منی کے لیے ذکاوتی اس کے لیے بہت عالی چیز ہے بنائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا خادم حکیم طارق جوید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی